گلستان فیس بک لائیو نشریات میں آپ سبی کا استقبال ہے ہم اس وقت موجود ہیں پی ٹی پی صدر محبا مفتی کی رہاجگاہ پر اور اس رہاجگاہ پر ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹ فارق عبداللہ عمر عبداللہ محمد سبتاری گامی سجاد گنی لون جسٹس حسنین مسعودی عبدالرحمن ویری سمیت عوامی نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر مزفر احمد شاہ اور دیگر لیڈران کی جو میٹنگ ہے اب سے کچھ دیر بعد شروع ہی ٹھیک تین بجے جو لنزمن تھے یا ویڈیو جنرلس سے اندر جانے کی اجازت ملی اور جب ہم اندر آئے تو ہم نے دیکھا کہ محبا مفتی فارق عبداللہ عمر عبداللہ اور اس کے بعد سجاد گنی لون اور دیگر سگنیٹریز جو گپکار ڈیکریشن کی ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد میٹنگ کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل دس منٹ تک ذرائع بلا کو اندر جانے کی اجازت ملی اس کے بعد کوریج کے بعد شورٹس کرنے کے بعد باہر جانے دیا گیا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ چار ساڑھے چار بجے کے بعد اگر یہ میٹنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ذرائع بلاگ سے کوئی نے کوئی لیڈر باہر آ کر آج کی اس میٹنگ کے بارے میں تفصیلات بتا سکتا ہے میٹنگ کے دوران کیا کچھ چرچہ کیا جا سکتا ہے ذرائع کے حوالے سے جمع کشمیر میں جو کہ تین سو ستر اور پینتی سے ہٹنے کے بعد جو صورتحال منسٹریم لیڈران کو پیش ہوئی اس کے بعد کافی ٹائم ڈیٹنشن میں گزارنے کے بعد ڈاکٹ فارک عبداللہ باری باری الگ الگ ہو کے عمر عبداللہ اور آخر پہ محبوبہ مفتی کا ڈیٹنشن ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ میٹنگ جو تھی اسے قبل اس کا جو فیز ون تھا پہلا مرحلہ تھا وہ ڈاکٹ فارک عبداللہ کے نواز واقعہ گپکار روڈ میں منقید ہوئی اور اس کے بعد کل ہی محبوبہ مفتی نے پریس کانف نے کہا کہ پیپلز ایلائنس کے کل ہونے جاری ہے جس میں آئندہ لاحی عمل انتخابات میں حصہ لینا ہو یا نہیں ہوگا یہ گپکار ڈیکلریشن کے بعد گپکار سگنیٹریز اور پیپلز ایلائنس کے جو ممبران ہیں عظیم اتحاد کے لیڈران جو ہیں وہی فیصلہ کریں گے کیا انڈیوجوال لیول پر پیپلز کانفرنس پی ڈی پی نیشنل کانفرنس اور اس کے بعد عوامی نیشنل کانفرنس یا دیگر پارٹیاں جو ہیں انتخابات میں حصہ لیں گے یا نہیں بلاگ ڈیولیمنٹ کانسل ہو یا اربن لوکل باڈیز کے انتخابات ہو اب جو فیصلہ ہوگا وہ ڈاکٹر فارق عبداللہ آج اس اتحاد کی پہلی میٹنگ ایڈرس کریں گے اور بتایا جاتا ہے کہ جو نائبی صدر اس اتحاد کا ہوگا اس کا نام بھی آج تجویز کیا جا سکتا ہے سیکٹری جنرل کا نام تجویز کیا جا سکتا ہے اور آج کے بعد جو پریس ریلیز ہوگا وہ مشترکہ طور ہوگا جس میں جمع کشویر پیپلز ایلائنس کے نام سے ہی پریس ریلیز جاری کر دیا جائے گا ایک بار پھر آپ کو دکھاؤں اسی راستے سے آپ سے کچھ دیر پہلے جو لیڈران تھے ڈاکٹر فارق عبداللہ اور باہر لیڈران جو تھے اسی گیٹ سے اندر گئے اور تقریباً ٹھیک تین بجے ڈاکٹر فارق عبداللہ اور عمر عبداللہ اس گیٹ سے بلکل اندر چلے گئے اور اس کے بعد میٹنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا میٹنگ میں آج کی اہم بات ہے جمع پروینر سے دویندر رانہ جو کی صوبائی صدر ہے نیشنل کونٹ آج کی اس میٹنگ میں موجود ہے مطلب یہ ہوگا یا کشمی صوبہ اور جمع صوبے کے درمیان کہیں دوریاں نہ پڑھیں کہ اس طرح کی کوئی منفی سوچ کھڑا نہ ہو جس کے لئے جمع اور سنگر کے کوارڈینیشن کا بھی برپور پاسو لحاظ رکھا گیا ہے آج کی اس میٹنگ میں کل ہی آپ کو یاد ہوگا کہ پینتی سے تین سو ستر کے حوالے سے پی ڈی پی صدر محبا مفتی نے اپنے عزائم صاف کر دیے انہوں نے کہا کہ کوئی کمپروماز نہیں ہوگا نتنگ لیس دن تھرٹی فائی اور تھرٹی سیون اور جو بھی تصویر جار اگست دوہزار انیس کی تھی اس کو واپس اسی شیپ میں چاہیے اور کسی بھی صورت پہ کمپروماز نہیں کیا جائے گا حالانکہ میٹنگ کے بعد ترنگے کے حوالے سے کافی قومی اکبارات اور ٹیلیوزن چنلو نے اپنے بحثوں محبا مفتی کے حوالے سے جو باتیں کہی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا پہلے جمع کشمیر کا چندہ ہوگا اس کے بعد ملک کا یا ترنگا اس کے بعد اٹھایا جا سکتا ہے لیکن پہلے جمع کشمیر کا جو کانسٹیوٹ اسمبلی اور جو ہماری گیرنٹی تھی ایکسیشن کے وقت ملک کے ساتھ ان تمام آدنوں کو پورا کرنا ہوگا اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ آج کے ملک ہندوستان کو بھارتیا جنتا پارٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ بی جے پی کا ملک نہیں بلکہ کانسٹیوشنل گیرنٹی کے ساتھ ملک بنا ہے اور اس کو اسی شیپ میں رہنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ عظیم اتحاد کی پہلی میٹنگ لیڈران کی جب باہر آئیں گے تو کن باتوں کا خاص خلاصہ ہوگا اور کیا آنے والے چناؤں میں چاہے وہ کم درجے کے ہوں بڑے درجے کے ہوں پارلیمنٹ کے ہوں اسمبلی کے ہوں اربن لوکل بارڈیز کے ہوں ملک ڈیورنٹ کانسٹل کے ہوں کیا یہ عظیم اتحاد اپنے نمائدے میدان میں اتاریں گے یا سٹے اوے کا نعرہ جو ڈاکٹر عبداللہ نے اربن لوکل بارڈیز کے انتخابات میں دیا تھا پی ڈی بی نے لبیک دیا تھا اسی فارمولے کو جاری رکھیں گے گلستان ٹیلیجن چینل کے تمام فیس بک نشریات پہ آپ اس خصوصی نشریات کو اس وقت دیکھ رہے ہیں جس میں گپکار ڈیکٹریشن یعنی ایلانیا اور اس کے بعد پیپل ایلانیز بننے کے بعد پہلی میٹنگ اسی دروازے کے اندر میڈیا کی چکا چون سے اس وقت جاری ہے حالانکہ میڈیا کو ابتدائی دس منٹوں تک اندر جانے کی عنومتی یا اجازت ملی جس کے بعد بغیر کسی لیڈر سے بات کیے اور ہم نے اندر کی تصاویر جو ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آپ تک پہنچائی اور تازہ ترین اطلاع گپکار ڈیکٹریشن اور پیپل ایلانیز کے حوالے سے کیا کچھ ہوں گی بہت جلد حاضر ہوں گے فیلان ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور اپنے ساتھی فردوس کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ